بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد و آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو جو پاکستان میں ہیں اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان تمام کو عید کی جو خوشیاں ہیں اس کی دھیرو دھیرو مبارک بعد کچھ اہم تفصیلات ہیں آج کے وی لاغ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا خاص طور پر لوٹوں کے حوالے سے کیونکہ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر سے لوٹوں کی عید خراب کر دی ہے ایک لوٹے تو وہ تھے جو اسمبلی میں لوٹے ہوئے لیکن ایک لوٹے اس وقت موجودہ بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں کیونکہ جب سے عمران خان صاحب نے جو ٹکٹ سے پارٹی وہ تقسیم کیے تو بہت سارے جو لوگ تھے وہ تھوڑا تھوڑا سا پیچھے ہوئے عمران خان صاحب سے لیکن عمران خان نے ان کی عید کیسے خراب کی اور دوسرے نمبر پر ناظرین یہ جو عمران خان صاحب نے جو لسٹیں ہیں اسے رینیو کرنے کا یا مزید کچھ اس میں جو ہے وہ جن کو جاری ہو چکے ہیں ان سے واپس لینے کا اور مزید کچھ نام ڈالنے کا ایک جو پروسس ہے وہ عمران خان صاحب نے شروع کر دیا ہے اس کا اعلان بقادہ طور پر عمران خان نے کر دیا ہے اور اس پروسس میں ایک پی ڈی ایم کو بھی عمران خان صاحب بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم نے اپنی طرف سے تو خاص طور پر نون لیگ نے بیس تاریخ تک ٹکٹ جاری نہیں کیا لیکن پھر ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ اس کی جو ڈیٹ تھی وہ بڑھا کر چھبیس کر دی تو عمران خان صاحب نے اس وقت تو جاری کر دیئے تھے کیونکہ اگر عمران خان صاحب جاری نہ کرتے اور در سے نون لیگ جاری کر دیتی تو پھر تو الیکشن کمیشن تاریخ نہ بڑھاتا لیکن خیر ہوا اس طرح سے کہ الیکشن کمیشن نے پھر ڈیٹ بڑھا دی اور چال یہ چلی گی کہ عمران خان کے سارے امیدواروں کو ہم نے پہلے دیکھنا ہے اور ان میں جو تقسیم ہیں وہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے لیکن عمران خان نے اس سٹریٹیجی کو بھی جو کاؤنٹر ہے وہ کیا ہے اور وہ اس طریقے سے کہ وہ اب دوبارہ نظر ثانی کرنے جا رہے ہیں پارٹی ٹکٹوں کے اوپر اس پر کچھ توصیلات ہیں کسے نئے ٹکٹ ملنے جا رہے ہیں کون سے نئے نام شامل ہو سکتے ہیں لسٹ جو ہے وہ نئی تیار ہو رہی ہے عمران خان نے چار دن کا مزید ٹائم دے دیا ہے مزید کچھ انٹرویوز اور جو یہ پروسیس ہے وہ چلے گا اس پر کچھ تحصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جو لوٹے ہیں جنہوں نے دیکھا کہ انہیں ٹکٹ نہیں ملا تو وہ عمران خان کا جو ہے وہ ساتھ چھوڑ کر جو ہے ان کا یہی تھا کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھ اس لیے تھے کہ ان کو پارٹی ٹکٹ چاہیے تھا اور بہت سارے لوگوں کے اوپر اعتراض بھی تھا تو ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو ٹکٹ کیوں دیا جا رہا ہے تو عید کے دنوں میں ہی عمران خان نے یہ کام شروع کر دیا ہے عید کے پہلے دن زمان پارک میں اس حوالے سے کیا بیٹک لگی ہے کچھ اہم تحصیلات اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور دوسرے نمبر پر ناظرین ایک اور دو اہم خبریں ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے خاص طور پر عمران خان صاحب کے اگینسٹ جب سے انہوں نے پارٹی ٹکٹ جاری کیے ہیں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس میں فواد چودری کا وہ ایک بیان بار پر چلائے جا رہا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے چونکہ انہیں ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں دیا تو ظاہر اسی بات ہے برا تو لگتا ہی ہے تو اس کو اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے جیسا کہ فواد چودری نے عمران خان کے اوپر تنقید کیا گلا کیا ہو کہ دیکھیں ہم تو آپ کے ساتھ اتنا چلے ایون کے شاہ محمود قریشی اور حماد ازر جو ہیں حماد ازر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ فرنٹ فوٹ پر رہے تو ان کو بھی جو ٹکٹ ہے وہ جاری نہیں کیا گیا تو اس کو اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسا کہ عمران خان نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر جو تقسیم ہے وہ پیدا ہو چکی ہے تو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے حالانکہ فواد چودری صاحب نے جو یہ بات کی تھی وہ اس تناظر میں بات نہیں کی گئی تھی وہ ایک جنرل انہوں نے بات کی تھی کہ ظاہر اسی بات ہے ان کی خواہش تھی اور ہر کسی کو خواہش تھی کسی خواہش نہیں ہے کہ اسے ایم پی اے کا پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ٹکٹ نہ ملے یہاں تک کہ اس وقت تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کے اپنے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ انہیں پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ مل جائے اور وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ پر لڑیں کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ جو ہے وہ جیت کی زمانت ہے تو ایک جنرل فواد چودری صاحب نے کہا تھا کہ ظاہر اسی بات ہے ٹکٹ نہیں ملتا تو اچھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ برا ہی لگے گا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اچھا لگا لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی اپنی کوئی منطق ہوگی امران خان نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کو میں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو میں وفاق کے اندر رکھنا چاہتا ہوں اس لئے آپ کو پنجاب کا ٹکٹ جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا اور سیم معاملہ جاتا ہے حماد ازر کے لیے بھی اور فواد چودری کے لیے بھی کیونکہ اگر پنجاب میں ان کو ٹکٹ جاری ہو جاتا ہے جیت تو انہوں نے جانا ہے تو پھر کیا اس کے بعد یہ پنجاب کی کابینہ میں شامل ہوں گے وہاں پر ان کی زیادہ ضرورت ہے یا ان کی زیادہ ضرورت وفاق میں ہے اور امران خان کے قریب رہنے کی ان کو زیادہ ضرورت ہے تو اس وجہ سے ان کو جو ٹکٹ ہیں وہ جاری نہیں ہوئے تو بارال اس پر ایک رپورٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ جنگ نیوز کی رپورٹ ہے اور جنگ جیو گروپ کی رئیس انساری صاحب ہے ان کی جانب سے یہ رپورٹ دی گئی ہے اور اس میں کچھ تو فیکٹس ان کی جانب سے غلط بتائے گئے ہیں اس کی بھی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور یہ جو پارٹی ٹکٹوں کا معاملہ ہے ان ٹکٹوں کے اوپر بھی انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ پارٹی ٹکٹ تو دور کی بات امران نے شاہ محمود فواد اور حماد کو قریب نہ آنے دیا تو اس طرح کا جو تاثر ہے وہ اس وقت کریئٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو بارال پہلے یہ خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کو میں کاؤنٹر کرتا ہوں اس پروپیگنڈے کو اور پھر اس کے بعد دیگر تفصیلات کی جانبی میں آتا ہوں تو یہ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پاکستان طریقہ انصاف نے پنجاب اسیمبلی کے الیکشن کے لیے 297 امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیئے ہیں تاہم پی ٹی آئی کی کئی شخصیات پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم پر ناخش ہیں اچھا ایک چیز تو آپ زہر میں رکھیں کہ یہ جو ڈیسیجن ہے وہ امران خان کا ڈیسیجن ہے اور اس وقت کوئی خوش ہو یا نہ ہو اور میرے خیال سے اس وقت تو سب سے زیادہ جو ایک سیٹ بیک ہے وہ شاید ان میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں امران خان کی اگینس یا جو نون لیگ کے بہت زیادہ قریب ہیں ان کے لیے زیادہ سیٹ بیک ہے اور وہ یہ ہے کہ امران خان نے تو اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دی ہے لیکن مسلم لیگ نون کو ابھی امیدواری نہیں مل رہے کہ وہ ٹکٹ ان کو جاری کریں تو اصل سیٹ بیک ان کو یہ پڑھائے کہ امران خان نے کیسے یہ سارے جو ٹکٹ ہیں وہ جاری کر دی ہیں اور اس میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ امران خان نے 297 نہیں بلکہ 285 ٹکٹ جاری کیے ہیں اور مزید جو بارہ ٹکٹ ہیں امران خان صاحب وہ بعد میں جاری کریں گے اور بلکہ یہ جو رینیو کر رہے ہیں لسٹوں کو اور نظر ثانی کر رہے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ یہ بارہ بھی ٹکٹ جاری ہو جائیں گے اور پورے 297 میں حلقوں میں امران خان صاحب الیکشنز لڑیں گے اور 26 تک یہ معاملہ بھی کلیر ہو جائے گا تو بارہل مزید انہوں نے اپنی اس ریپورٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس طرح اس بار پنجاب میں ٹکٹوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے ناموں کو ٹکٹ نہیں ملا تو اسی طرح 2018 کے الیکشن میں بھی کہا جا رہا تھا کہ بڑے نام کو پنجاب کا وزرائلہ بنایا جائے گا لیکن امران خان نے اچانک کیسے شخص کو وزرائلہ بنا دیا اسمان بزدار کو جس کے بارے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اچھا اس وقت بھی تنقید کی جا رہی تھی اسمان بزدار کے اوپر اور اس وقت بھی کچھ توصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور پھر اس کے بعد آج یہ پروف بھی ہو گیا کہ امران خان کا وہ جو ڈیسیجن تھا وہ بلکل ٹھیک تھا کیونکہ جہنگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ اور کچھ لوٹا گروپ جو تھے وہ امران خان کو بلیک مل کر رہے تھے کہ ہمارا وزرائلہ ہو ہمارا وزرائلہ ہو ہمارا وزرائلہ ہو لیکن امران خان نے اسمان بزدار کو وزرائلہ لگا کر جو پنجاب کی حکومت تھی اس کو قائم رکھا تو یہ آج آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی کہ امران خان صاحب نے کیوں اسمان بزدار کو وزرائلہ بنایا اور آج وہ لوگ جو ایک تو پاکستان طریقہ انصاف کے لوٹے ہیں یا علیم خان گروپ ہے یا جہانگیر ترین گروپ ہے آج آپ دیکھ لیں جن کو کہا جاتا تھا دونوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ امران خان کی ایٹی ایم ہے ان کے بغیر امران خان چل نہیں سکتا اور جہانگیر ترین تو ازاد امیدوار لے کر آیا اور اس نے امران خان کی حکومت بنائی اور آج آپ دیکھ لیں ان دونوں کا حال کیا ہے وہ دونوں بالکل دودھ میں سے مکھی کی طرح اس وقت پولٹک سے مائنس ہو چکے اور وہ بے شک ابھی الیکشن لڑ کر بھی دیکھ لیں جہانگیر ترین یا علیم خان وہ الیکشن بھی نہیں جیت پائیں گے امران خان کے مقابلے میں تو اس وجہ سے یہ بس اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ یہ دے رہے ہیں بارالہ مزید انہوں نے اپنی اس رپورٹ میں کیا کہا وہ بھی میں آپ کے سامرے رکھتا ہوں انہوں نے کہا کہ امران خان نے اپنے بھانجے حسان نیازی کو بھی فیصلہ باز سے پنجاب اسیملی کا ٹکٹ جاری کیا جس طرح ان پر مقدمے ہوئے ہیں اس کے بعد تو وہ باقاعدہ لیڈر بن گئے ہیں اچھے یہ حسان نیازی کا بھی بتا دوں یہ حسن نیازی ہے وہ نیازی طور پر جنہیں فیصلہ باز سے ٹکٹ جاری کیا گیا حسان نیازی کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا تو خالی یہ رپورٹ کے پہلے تین پراغراف میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں اور ان تین پراغراف میں ہی ان کی اتنی زیادہ غلطی ہیں جس سے کوئی بھی بندہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ اس وقت عمران خان کے بغض میں کتنے زیادہ پاگل ہو چکے ہیں کہ یہ اس طرح کی بھی جو چیزیں ہیں وہ دے رہے ہیں مزید آگے چل کر ایک اور اہم خاص بات ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چودری پرویز رائی اور مونہ سلائی کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پرویز رائی کو پارٹی کا ٹکٹ اعزازی صدر بنا کر نہ ادھر کا چھوڑا ہے نہ ادھر کا پرویز رائی تو کہتے تھے ہم پینتیس سیٹیں لیں گے لیکن عمران خان نے انہیں وہی سیٹیں دی ہیں جو ان کی تھیں اور بس ایک سیٹ مونہ سلائی کو اضافی ملی ہے اچھا یہ اب پرویز رائی کے حوالے سے بھی انہوں نے کوشش کی کہ ان کے خلاف بھی شاید پرویز رائی اور عمران خان کے درمیان بھی کوئی بڑا عمران خان نے زیادتی کر دی پرویز رائی کے ساتھ تو بڑا ڈیفرنس اس وقت ان کے اگنسٹ ہو گیا ہے تو ایک بات آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ پرویز الہی کی مجبوری بن چکی تھی کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف میں شامل ہوں اور اگر وہ پاکستان طریقہ انصاف میں شامل نہ ہوتے اور وہ دوسری طرف کھڑے ہوتے تو آج ان کا بھی حال مختلف نہ ہوتا جو کہ آج کاف لیگ کا ہو چکا ہے آج کی کاف لیگ آپ دیکھ لیں ایون کے پوری پی ڈی ایم آپ دیکھ لیں وہ اس وقت کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ تو پرویز الہی کی خوش قسمتی ہے کہ وہ امران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے اور پاکستان طریقہ انصاف میں شامل ہو گئے اور اپنے ساتھ جو وہ لوگ لے کر آئے ان کو امران خان صاحب نے جو پارٹی ٹکٹ ہے وہ جاری کر دیا ہے اور جس طرح سے میرے خیال سے مونس علائی امران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس سارے معاملے میں اس میں اپریسیشن بھی ان کے لیے بنتی ہے لیکن ان کے درمیان کوئی ڈیفنس نہیں ہے اور نہ ہی پرویز الہی نے اس کے اوپر کوئی اعتراض کیا ہے تو برحال یہ تین چار چیزیں تھے اس کے علاوہ شہباز گل کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ ان کو بھی کوئی ٹکٹ نہیں دیا گیا تو میں اگین روپیٹ یہ کروں گا کہ شہباز گل ہوگے فواد چودری ہوگے حماد ازر ہوگے شاہ محمود قریشی ہوگے یہ جو ہے وہ وفاق کے لیے ہیں یہ صوبائی حکومت کے لیے نہیں ہیں یعنی کہ ان کو ایم پی اے کا الیکشن نہیں لڑانا ان کو یا تو ایم اے کا الیکشن لڑانا ہے یا عمران خان نے انہیں اپنے قریب رکھتے ہوئے معاملے خصوصی جو ہے وہ بنانا ہے تو اس وجہ سے ان کو وہ ٹکٹ جاری نہیں کیے گئے یہ صوبے کے اندر جو صوبائی الیکشنز ہو رہے ہیں تو اس لیے زیادی سی بات ہے دیگر لوگوں کو ہی تو ٹکٹ جاری کرنے تھے لیکن اس کو اس طرح سے پورٹری کیا جا رہا ہے کہ جیسے اگر تو یہ ہونا کہ وفاق کے الیکشن ہو اور شاہ محمود قریشی کو ٹکٹ جاری نہ کیا گیا ہو تو پھر کوئی ایک سینس بنتی ہے کہ دیکھیں جی ایم این اے کے الیکشنز ہو رہے ہیں وفاق کے الیکشنز ہو رہے ہیں تو وہاں پر عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی کو ٹکٹ جاری نہیں کیا تو پھر کچھ ایک سینس بنتی ہے لیکن پنجاب میں ان کو ٹکٹ جاری نہیں کیا اس کو اس طرح سے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے حالانکہ پیش تو یہ کرنا چاہیے کہ مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے ابھی تک پارٹی ٹکٹ ہی جاری نہیں کیے کہ ان کو جو امیدوار ہیں وہ ہی نہیں مل رہے کہ اصل میں وہ پارٹی ٹکٹ جاری کس کو کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 297 نشستیں ہیں ان میں سے مسلم لیگ نون کتنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر پاتی ہے یہ پورے 297 کو بھی جاری نہیں کر پائے گی اور پھر دوسری طرف حماد عزر صاحب کا بھی اس معاملے کے اوپر جو بیان ہے وہ سامنے آیا ہے اور حماد عزر نے یہ کہا ہے کہ چند روز پہلے مجھے عمران خان نے کہا کہ میں نے بہت سوچا ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج معاشی محاصل پر ہے حماد عزر کے مطابق عمران خان نے کہا تمہاری ضرورت مجھے وفاق میں ہے اگلے دن میں نے صوبائی حلقوں سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لیے تھے تو یہ جو ہے وہ حماد عزر صاحب کا بھی بیان سامنے آگیا شاہ مہمود کریشی نے بھی یہی بیان دیا فواد چوزری جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں تو بس یوں ہی اس طرح سے چیزوں کو منپلیٹ کرنے کی کوشش کی جاری گی جیسا کہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑا پاکستان طریقہ انصاف کے اندر کیا ہو گیا ہے آگے چل کر ناظر میں آتا ہوں عمران خان صاحب جو پارٹی ٹک ٹکٹو کی تقسیم تھی اس کے خلاف جو درخواستیں تھی اس کے اوپر نظر سانی کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا ہے بائیس تاریخ سے لے کر چھبیس تاریخ تا کی سلسلہ جاری رہے گا اور اس کے بعد عمران خان صاحب ایک فائنل لسٹ جاری کریں گے اور اس فائنل لسٹ کے اندر جن جن لوگوں کا نام ہوگا انہی کو ہی پارٹی ٹکٹ جاری کیے جائیں گے اس میں ایک تو یہ عمران خان صاحب نے کاؤنٹر کیا کہ پی ڈی ایم نے بہت سارے ان کی خاص طور پر نون لیگ ان کا یہ تھا کہ چلیں جی عمران خان نے پارٹی ٹکٹ جاری کر دیئی ہے تو ایک تو عمران خان نے نظر سانی کے عمل سے کیا کیا کہ وہ جو ڈیڈ لائن تھی الیکشن کمیشن کی چھبیس تاریخ تک اس سے یہ ہوا کہ یہ والے جو عمران خان صاحب نے ٹکٹ جاری کی ہیں یہ فائنل نہیں ہے یہ فائنل نہیں ہے یعنی کہ ابھی بھی ایک جو کیورسٹی ہے نون لیگی وہ اسی جگہ پر ہی ہے کہ دیکھیں انہوں نے جو ٹکٹ ہے وہ ابھی فائنل جاری ہی نہیں کی اور پھر اس کے بعد اگر الیکشن جو ہے وہ جولائی میں ایک ہی دن ہوتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ لسٹیں واپس ہو جائیں گے عمران خان صاحب دوبارہ یہ جو لسٹیں ہیں وہ بنائیں گے اور اگر الیکشن چودہ کی ہوتے ہیں اور تھوڑا سا یہ مزید ان چار دن آگے معاملہ جاتا ہے جو کہ ابھی چھبیس تاریخ تاک ہے تو اس میں مزید عمران خان صاحب بھی ڈیلے کر دیں گے پارٹی ٹکٹوں کی فائنل لسٹیں جاری کرنے کا جو ایک پروسس ہے تو اس وجہ سے ایک تو عمران خان نے نون لیگ کے اس چیز کو کاؤنٹر کیا اور دوسرے نمبر پر اس چیز کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوٹے جو ابھی پاکستان تحریک انصاف میں موجود تھے اور جب یہ ٹکٹ جاری ہوئے تو وہ عمران خان صاحب سے تھوڑا سا سائیڈ لائن یا پارٹی میں کچھ کرنے کی انہوں نے کوشش کی یا یہ گلے شکوے آئے کہ دیکھیں ہم تو زمان پارک میں تھے اور بہت سارے وہ لوگ جو کہ اس مشکل وقت میں زمان پارک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے تو ان کو بھی عمران خان صاحب نے ٹکٹ جاری نہیں کیے بہت سارے لوگوں کو کچھ حد تک ابھی بھی جو ٹکٹ ہیں وہ جاری ہوئے ہیں اس پر میں انشاءاللہ مزید باری باری ہلکہ وائز میں نے ایک جو سیریز ہے وہ شروع کرنی ہے سارا آپ کو ساتھ میں تفصیلات شیئر کروں گا لیکن لوٹوں کی ان لوٹوں کی جو عمران خان کو کسی طرح سے بھی دھوکہ دینے کوشش کر رہے تھے اس فیصلے کے بعد عمران خان نے ان لوٹوں کی بھی جو عید ہے وہ خراب کر دی ہے اور عمران خان صاحب اب عید کے دن بھی یہ سلسلہ دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں تفصیلات کے مطابق ناظرین عمران خان نے جو نظر سانی کا عمل ہے اس کا آغاز کر دیا ہے اور 26 اپریل تاکہ یہ جو عمل ہے وہ جاری کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی عمران خان صاحب اپنے جو امیدوار ہیں وہ فائنل کر دیں گے اور اس کے بعد ایک حتمی فیرست جاری ہوگی اور ان میں 297 جو حلقیں ہیں ان حلقوں میں عمران خان صاحب ٹکٹ جاری کریں گے آخر میں ناظرین حکومتی اتحادیوں کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں حکومتی اتحادی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان 26 اپریل کو ملاقات کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم میں جو معاملات تیہ ہوئے تھے کہ مذاکرات کریں گے ایک ڈیٹ دی جائے گی تو 26 تاریخ کو یہ ساری جو جماعتیں ہیں وہ آپس میں مل کر بیٹھیں گی اس سالے سے مزید جو بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ میں شرکتہ رہوں گا رائے کا اثر کیجئے گا مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ